اپنے نورِ نبو اترال اپنے توجہ کہ میرے نبی کا دعویٰ کین گئے انہاں فرمایا میں نواللہ نے نبی بڑھائے سرکار چاڑیاں سالہ دوباد فرمایا انہاں جھولے وچ میرے نبی جھولے وچ نہیں فرمایا توجہ ہے انہاں جھولے فرمایا آپ نے چاڑیاں سالہ دوباد فرمایا کس نے دھوکہ اس وجہ نہ لگا ہونے جو چاڑیاں سالہ دوباد جو ہے پھر چاڑیاں سالہ نے وچتنا ہوئی کیونکہ بعد جو اعلان فرمایا ہے پر جو غور کرنے اعلان ہے کی چاڑیاں سالہ دوباد مرورے پر لفظیں نے کن تو نبیہ یہ میں صحیح روایتیں ہوئے پہنے کر کرنا لفظہ نہ ہو ورنہ مانے دے مطابق مانے دے روایت عام مشہور کن تو نبیوں وآدم بین المائے وطری ایمانوی ہے لفظی نہیں حدیر شریف لے لفظ وہ ہی نے جڑے میں عرض کر گیا پہلو فرمایاں میں نبیہ سا جسرے آدم روح میں جسم سے وچکار تھا کی مطلب حال پتلا تیار ہویا جس میں جروح شریف نہیں آئی میں اسرے نبیہ سا اینی فرما دے میں انسان سا اینی فرما دے میں موجود سا فرما دے میں اسرے نبیہ سا معلوم ہو یا پاک نبیہ دائی لان پیتس نے تسدہ چاری سال پات پیامو اے تمہیں ایک میں دسدہ کی پیامو میں دیکھا رہے آما میں اسرے نبیہ سا جہ جہ آدم نہیں سی پڑے معلوم ہو یا عیسیٰ علیہ السلام دے فرما دے میں میں نو اللہ نے نبیہ بنایا میں نو اللہ نے نبیہ بنایا اے برحق کے پر میرا نبیہ داو تسدہ چاہ عقل بنے میں نبیہ سا جیسے آدم نہیں برے الحمدللہ 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 واسقلات والسلام على عباده الذین اسقفا خسقوسا سيدا الأنبياء وعلى آله وأصحابه الذین وعدهم بالحسنى اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاذكروني أذكركم وفوقك الذي علم عليم آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم واصدق رسوله النبي الكريم اللمين إن الله وملائكته يسألون على النبي يا أجوه الذين آمنوا اسقلوا عليه وسلموا تسليما وعلى آله وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله اسقلات والسلام عليك يا سيدي يا نور الأنوار وعلى آلك وأصحابك يا سر الأسرار محضر سامعين السلام عليكم حاضر مطلق جمع جلاله حسن عاجز مطلق محتاج مطلق دو جاگر شاپنی رحمت دی پناتاو ستارل عیوب رب قردہ پوش رب ساڑیاں سیاہ کاریاں تفردہ پوش رب آمین بلاد شریف مبارک مبارک مہینہ خیر نال بزریاں بڑی گیارویں شریف دردیو ثانی شروع ہے پہلا عشرہ تمام ہو گیا ہے نا چیز اس روحانی محفل دندر اللہ تبارک و تعالی دی بارگاہ بچ نیاز مندانہ سوال اللہ جیڑا موضوع کرے گا وہ ہے نبی اکرم نور مجرسل صلی اللہ علیہ وسلم نبوت اور غوف قادمیرہ رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو دی وہ طبیت ہے اور مناسبت تسیل سمجھ گیا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سیال کوٹ بیان کیتا ہے اور اس دندر نئے نئے انکشافات ہوئے نہیں میرے اپنے شکوک و شبہات پہی وہ تھے بیٹھے بیٹھے زائل ہو گئے ہیں رستے سے اندر پھر اس سفر اتنا مزید نئے انکشافات ہوئے ہیں تو وہ سارا پیش کریں گے انشاءاللہ دعویٰ یہ ہے میرا کہ نبییاں میں نبی الانبیاء جیسا پڑنی ولیاں میں غوث پاندیا سلطہ پھر سے دعویٰ نہ ہو تا آخر پیش کرنا ہے دلائل دنار ثابت کرنا ہے موضوع پڑا ہو جائے اس نے زمن کے اندر جو جو فواید اللہ پاک بھی پر فواید وہ انشاءاللہ جناب پر سامنے رکھتا ہے دو گل ناظرین نشیل فرماؤ اللہ تعالیٰ جل مجدہ القریم غیب الغیب ذات کائنات اس ذات حق بے مضا ہے بے شک سرحان اللہ کائنات تو اس دی پہچان ہوتی ہے غیب دی پہچان اس حاضر تو ہوتی ہے یہ دلیل ہے اس مخفیزی اللہ جلہ شان رہو اس کائنات جب دلیل بڑھایا ہے اور اس لیاں شانہ دائے مظہر جس ناغ جتنا وہ پیار فرمانتا ہے اتنا اس مخلوق تو اس حضر پیار میں غاہر کرانا ہے وہاں اللہ وہاں اللہ وہاں اللہ وہاں اللہ وہاں اللہ گو اس لئے نام اکرام اس کے کرم فضل دنیا ایک مکمل ظاہر نہیں آت سکتے لیکن اس نے ظہور دی ایک صورت ضرور ہے کیونکہ اس ذات پاک نے نام اکرام اور اپنے پیار محبت کے علامات وہ تو بہت کچھ آخرت اصل کے آخرت بجانے اتنا زاہر کرتے ہیں لیکن ایس جہانے اس ذات پاک نے اپنے پیار اور محبت کے اظہار دی ایک صورت بڑھائی کہ مخلوق اس نار اتنا پیار کرے گی کسیر جتنا اس ذات پاک نے کسے نار پیار کرنا ہے اے ہوئی مانا ہے اس حدیث سہیدہ جو آپ علیہ السلام و تسلیم نے فرمایا جس وقت اللہ تعالیٰ کسے نار پیار فرمان دا ہے تو جبریل امین نے فرمان دا ہے جا اعلان کر وہ اعلان فرمان دا ہے ظاہر بات ہے کہ وہ غیبی اعلان کیوں میں معلوم ہونا ہے کہ غیبی اعلان ہو گیا جبریل پاک دی طرف وہ لوگ کا اندھے ذکر فکر اور پیار کو ظاہر ہوں سبحان اللہ سبحان اللہ کہنے لوگ تو سی پیار کرو اللہ تعالیٰ پیار فرمان تو کیوں میں ظاہر ہو گئے یہ ہوئی مطلب ہے اس سے مانے جب میں بیان کیتا ہے تاجدار رضی اللہ تعالیٰ نے اس لکار نے انہوں بیان فرمایا ہے آپ تو کچھ ہے کہ حضور حق فرید یا فرید حق فرید یا فرید دنارہ بجدہ ہے کس تکی ثبوت ہے آپ نے فرما فرمان فرمان فرمایا اللہ فرمان دا ہے تو سی میں یاد کرو میں تو ہم یاد کرانگا فرمایا اللہ تعالیٰ جو بندے نو یاد کر دائے اس نے یاد دی ایک صورت ہے کہ وہ دی مخلوق اس بندے نو یاد کر کیوں کہ مخلوق کے جو کچھ ظاہر ہونا ہے اس خالق کے کرایاں ہونا ہے اس کے عمر نال ہونا ہے تو اس دا عمر آیا کہ شابہ ذکر کرو ذکر شروع ہو گیا تو فرمایا آذ کرونی آذ کر کم یہ ہے دلیل اس بات دی کہ حق فرید کیوں ہو رہا ہے جد فرید نے آکھا ہے ان حق حق زندگی اچھ اچھا کہلے جڑے میرے کل غیبی خزانے تیرے پیار محبت دے چھپے نے او دے بکھرے نے انام اکرام دے چھپے نے او بکھرے نے جڑے تیرے شانہ نے چھپے نے او بکھرے نے میں ظاہر نہیں کر دی نا میرے بڑے بڑے سونے تو سونے بندے پاکیزہ تو پاکیزہ لوگ تینوں حق حق پہ کہ پکارن گے آہ آہ رسالت 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 سونے حضرت اللہ مغلی ملکی فرق مصر سونے سونے آہ 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 مصر سونے 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 توجہ آہ 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 ذکر دا دائرہ آہ جتنا وسیط وسیط تار ہندہ لیکن میں رحمان جے بندیاں نگال پہ شیطان جے بندیاں دی نہیں ذکر آوے مہر علی جیسے زبان پہ آہ 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 شیطان جے بندیاں دے ذکر جڑے نے اونا نگال کیونکہ وہ اٹھوں اٹھوں دے جو ہومڑ بھی سے دے شیطانی ہوگیا اس ذکر نہ ہو نہ ہی ذکر چل گا اللہ تعالیٰ فرمائے نا فَدْ قُرُون نی میں جاہ کرو میں جاہ جاہ کرانگا جیڑا ذکر او دے ذکر دا نتیجہ ہونے آتا ہوتی پہ ہوتی شیطانی افعال شیطانی کم شیطانی ذکر دا نتیجہ جو ذکر ہے اس لیے نہیں تو کر دے فَدْ قُرُون یَوْ قُرْ کُم تُسْحَ مِنْ جَاد کرو اس ذکر پاک دا نتیجہ اور جتنا وسیع دیرہ ذکر دا ہوئے گا اللہ دے پاک بندے آئے چاہ مومنین چاہ صالحین چاہ جتنا ذکر دا دیرہ وسیع ہون دیا جانا سمجھو اللہ بی بار گاہ محبت دا دیرہ نا وسیع ایک علامہ پہ اگر کسی دا ذکر خیر اللہ تعالی دے پاک بندیان پہ ایک مقصوص دیرہ دیرہ چھے انہ ایک محبت دا دیرہ مقصوص پھر وعد دیا وعد دیا اگر کسی دا اللہ دے دنیا خدائی آرش فرش دیرہ مقدس لوکہ دے زبان پہ چرچا دلش محبت زبان پہ ذکر خیر سمجھ 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 دے اس دنال اللہ تعالی دی بار گاوز کوئی محبوب نہیں محبوب جنادہ محبوب اور ساری محبوب محبوب دیرہ محبوب محبوب رہے گی بلایت تو خوص پاک میرا پاک نو محمد دی بلایت ملی کسی نو حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی بلایت کسی نو موسیٰ علیہ السلام دی بلایت کسی نو ابراہیم علیہ السلام دی بلایت تو ظاہر بات ہے جو نبی پاک دے نبوت سارے ہاں تو افضل ہیں کہ میں آپ دے بلایت بھی سیسے تو افضل ہیں جب بلایت تھا تو افضل ہیں تو وہ ہی سب تو بلایت بھی افضل سی وہ اگر تقسیم ہوئی اتا ہوئیے حد ملغوث پاک میران دوسری گالے سب بنی اللہ تعالیٰ در ایک نظام ہے اس حنت الہی وہ ذات واحد ہے کل اللہ کیوں کل اللہ اس کلے نے سبحان اللہ ان اللہ غاتر یحب الغاتر اللہ تاک تاک جوڑا جوڑا جفت ایک کنز اکائی اکائی کی کہندہ وہ دوشے اپنے ربانے ایک تاک ہندہ ایک جفت ہندہ اکائی ہندی اکالہ دے جوڑا اللہ اللہ تبارک وطالعہ ہے اکالہ وہ اکالے ہر پیار کرتا ہے سبحان اللہ اور اس ذات پاک نے اپنے اس کائنات دے نظام اچھنا اپنے اکالے ہوندہ اظہار وہ کیتا ہے اس رنگ کہ انسانہ یا مخلوق کو دوش دور فرما ہوگے کہ توانو ہر قسم اور ہر نو ہر جن سے ایک شئے ایسی نظر آوے گی جوڑی اس جن سے اس نو اس قسم کو افضل فعال آوے تاکہ اس کو پتہ لگے کہ اس کائنات کا خالق ایک کے جن نے اس جن سے جو پسند کیتا ہے تو ایک رو وہ کا وہ کا تراز اس ذات نے اکائی دن در ظاہر کیتا ہے گٹی چل دی پھئی درائیور ہک بیچ ہے سترا اور گٹی دی گٹی ایک دی مہت آلے اگر تیرے میرے خفل ساؤن لگے بسا نہیں ہے کہ نہیں ایک کے یا زیادہ نہیں تو ایک کے نظر مار کے سورا نجاز کر ایک تی یہ ایک چل دی پھئی ایک کنال دو گی کنال دو سمجھ نہیں آئی جائے اربان آس چار چیز تو جہان بنے آگ پانی ہوا مٹی یہ پانی شبز اثر دار ہے کیا ہو وَجَحَلَّا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْمِ حَجِ فرمادہ ایسا ہر زندہ جاندار چیز لو پانی تو پیدا گیتا ہے جوزو جوزبِ آدم پانی حکیم نسخہ دیار کرے گا جوارش جالی نو سے ایک جوزبِ آدم رکھے گا چار کتاب آئین تے قرآن سردار چار فرشتن تے جبریل سردار جتر نظر مارتے لئے سرداری نظر آوے گی تاکہ پتہ لگے جویں ان آوے تے سردار رکھے اس سارے جاگرالی سردار بہتت در آنگے بہتت او دی توحید در آنگے طبیعت مجبور ہوئے منند تیرے جسم دے آزان تیرے ساتھ جسم دے آزان انہ سارے عزوان دے سردار ایک دل ملک ملک نا صدر طبقات انسان یہ جور حال جور کر جی آمے گا صحابہ ایک صدی کچھا آمیں گا تابعین جنا صحابہ نو بیٹھے آئے وہ ایس کر نہیں اچھا آمیں گا آمیں گا آمیں گا آمیں گا آمیں گا آمیں گا عووی نبی دی گواہی ستیت اکبر دیا فضلیت پاک محمد تی زبان پیان پر جدو باری آئی یہ تابعین دی فرمایا خیر تابعین آمیں گا آمیں گا حالا ساڑھے کل کو پچھے سکا بچ اچھا کہوں نے اکھرات سچنے ابو حلیفہ تابعین اچھے یار ابراہی نخی اچھے نے تابعین اچھے یار فلان اچھے نے کہہ سچنے لیکن جدو کو پچھے کہوں تابعین اچھے کہوں نے ایک کلی جوزی فرق ہو گیا جوزی مثلا یار خوگے سادے ملک پہلوان پہلوان یہ دھولانا اچھے گول امام نے دھولانا تک نشان باد دھولانا تک گول دھولانا تک لیکن جدو آکھ ہوگے سارے نہ تھر آرہ کہ سدر سابدہ سدر سدر وہ کلی اے جزمی جزمی فضیلت کلی فضیلت منافی نہیں اُدھیا کسے کوئی ایک قدہ رنگ ہو جا ہے کوئی عرج نہیں اوسرا روچہ کوئی عرج نہیں لیکن کلی نہیں مثلا حضرت عیسی کو یہ خاص فضیلت ملی بغیر باپ کو پیدا ہو ساڑھے نبی پاک باپ باپ گنار پیدا ہو حضرت عیسی باپ کو بغیر پیدا ہو نفخ جبیل ہوتی پاکیزہ طریقہ رہی لیکن جب گال آوے گی اس حضرت عیسی سردار کون نے نبی نے سردار کون نے کیا کھا گئے سبحان اللہ سبحان سبحان تقی الرسول رہی رہی خفی رہی رسول رہی رہی سبحان اللہ 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 علیہ وسلم اس ذات پاک نے ہر جنس ہر نوک ہر طبقے دے اندر ایک وحدت دا رنگ بکھایا ہے تاکہ اس تو پتہ لگے کہ اے درجہ بندی اے تھلے اے ستوتے اے ستوتے اے ستوتے کہ ستوتے قرآن حکیم فرقان مجید نے فرمایا وَفَوْقَ كُلَّذِي عِلْمِ عَلِيمِ فرمادہ ہے ہر علم والے بے اتو علم والے ہر علم والے بے انہوں نے اس آیت سے غور کرو کہ جیڑی پہ گل کیتی ہے کہ براجات نے مراتب نے ہر علم دے اتو علم والا ہر شان والے دے اتو شان والا انہوں نے ظاہر بات ہے ہر شان والے دے اتے جو شان والا ہے یعنی زیادہ شان والا ہے تو مخلوق کے چاخر سلسلہ کسے اتے اتے جا کے نھکے گا کیوں کہ مخلوق بھی ابتدا بھی ہے انتہا بھی ہے جدو اے کہہ رہے ہو کہ اتو چھوٹے تو چھوٹے درجی علا علم آنا اے اہل کہ جی چھوٹے تو چھوٹے تو شروع کیا کرنا ہے کہ بڑے تو بڑے دے وہ مکرہ بھی ہے پہنہ تسلسل تسلسل مخلوق کے چھوڑی فضلہ تسلسل محالے سلسلہ لا مطنع ہی ہو جائے یہ نہیں ہو سکتا مخلوق نہ آغاز بھی ہے انجام بھی ہے اختتام بھی ہے اختتام بھی ہے شروع بھی ہے ختم بھی ہے ٹھیک ہے گھڑ چھوٹے تو چھوٹے امبیال ہے مشکلہ میں چلے گا تو درجات چھوٹے تو چھوٹا نبی مننا پہنے جو چھوٹے تو چھوٹا مننا پہنے تو بڑے تو بڑا دیتے مننا پہنے شانوں نے پہنے پہنے goose تیر کر روٹھو حَتَّ اللَّهَ بَعْدَهُمْ عَلَى بَعْدَهُمْ یہ رسول اچھا بازان و بازان کا فضیلت دیتی یہ دستہ ہے کیا فرمانِ قرآن دستہ ہے کہ رسول ضرور چھوٹے درجہ دا ہے چشتی داست کون ہے لیکن اگر کوئی آکھے چشتی داست سارے کو بتا کون ہے تو میں نے پاکے میں نے یقین ہے کیوں یقین ہے قرآن نے بھی بیان فرمایا تھے خود مصطفیٰ نے بھی بیان فرمایا تھا بلکہ ہر نبی بیان فرمایا ہے حالے حالے آگے پیان کرنا ہے یہ میں بنیاد کیا بڑھوں گا پیڑ آخر پیڑ سے بڑھنا کھانا ہے تاکہ جل سمجھ جاوے ہیں تمہین جنو کہیں گے اللہ رسول اللہ سمجھا گی اللہ اکبر تیل کر رسول فضل لا بعدهم حلا بہت منهم من کلم اللہ ورفا بعدهم درجات اصد کنیاں نبیانوں دوسرے آنوں دے فرحلت دیتی انہوں نے جو کئی ایسے نے جنال اللہ تعالی کلام فرمائی تجھ سمجھ گیا وہ لوگے کون میں ورفا بعدهم داراجات کئی ایسے نے جنان اللہ تعالی نے کئی درجے بھلند فرمایا کئی درجے اچھا فرمایا پچھے درجہ متعین کیا کلام کی تھی پس اللہ کیا ننو فضیلت کلام دی و جنال جدو آمنہ دلال دیواری آئی اللہ فرماندہ ورفا بعدهم داراجات توجہ حیدوں میں تھا تے ابحام نام نہیں لیا پہلو فرماندہ کئی ایسے نے جنان اللہ کلام کی تھی نام نہیں لیا وہ کون ہے کیوں اس واسطے کے انہ دائے وصف مشہور ہے یہ شان مشہور ہے کیوں صرف پورسانے لہذا نام لہن بھی لول نہیں آپہ ہی پاؤن جا منگے وہ سجنا کلام اور شان نکر کر کے اشارہ کی تھی نام نہیں دسیا آپہ ذہن پاؤن جا بے گا جدواری آئیے محبوب دی فرماندہ بارا تھا باہدہ ہم دراجات کئی ایسے نے جنان میں کئی درجے بلند کی تھی ایک کلام نہیں کئی درجے بلند کی تھی کیوں کہ جنہ پچھلے لو سن گیا ذہن سلا جانگا ہے اوکلیم نے جب وہ سننگے جناب اللہ محدود درجے اچھے لیں فوراں سے ہم سلا جائے گا سوائے محمد کو آئے برانے برانے اچھے لے بار آسو برانے 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 سالدین برانوا اگر کلام اللہ نے کلام کیا یہ نہ سنکے ذہن کلیم اور مجبور ہو جانا ہے تو اگر یہ سنے آ جاوے کہ جنازے کی پتہ نہیں کنے درجے بلان کی تینے اللہ نے کچھ سمجھ نہیں پھر لاغ دی وہ نہیں کہہ دیتا ہے کئی درجے بلان کر دی تو ہونہ ہر کسے دا ذہن یہ دا مطلب اللہ تعالیٰ امتحان نہیں دائیں جو دو صحابہ تے آئے تھا اتریان ہوئی ہیں ایمان لڑا سیادی کیا ہونہ دا ذہن شریف سکھنو بے ہیں وہ پہنچیا نہیں ہونہ آخر اللہ تعالیٰ جنہا نو سب کو پیلو قرآن دا مخاطب بڑھاؤں بے پہا ہوتے صحابہ نہیں تو سب کو پیلو جنہا 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 کر دائیں یہ کیونے ہو سکتے ہیں کیونہ نو دی گل سمجھ نہ ہوگی تو یہ تو ہو جائے گا جاگر کے ساتھ خطاب یہ حکمت دے خلاف ہوں گا تو حکمت دے تقاضائے ہوئی سی کہ ایس طرح دے وصف ذکر کرو ایس طرح دے ایس طرح دی صفت ذکر کرو ایس طرح دی شان ذکر کرو سن دیاں اگلیاں دے ذہن پہنچ دے دیاں لہذا جے قلیم دے کلام دے ذکریں تو حضرت دے کلیم دے دیکھنے چاہے جے درجے دے شانہ تو فضیلتہ دے ذکریں تو ہونے ایمی دے سیا ہے کیڑا درجہ تو پھر آپ پہ دین مجبور ہو جائے گا یہ ہوئی ہے سمجھ نہیں آئی اللہ تبارک و تعالی نے اے سنت چلائی اور اے سنت چلانے ہیں چلانے ہیں اور میرے اس دعوے بھی دلیل تھے آگئی کہ اللہ تعالی نے ہر جنس ہر نو ہر قسم ہر طبقے دے اندر ایک اچھا رکھتے ہیں اچھا نبییاں بیٹھ سید علم بیان صحابہ بیٹھ تابعین بیٹھ بعد میں اولیاء کا سرسلہ جاری رہاں سب کو پھر اچھا ولیاں میں چاہ پڑے ہیں سمجھ نہیں آلہ بھرت نے اس قلب انجھ جان کی طرح ذکر سب پھیکے جب تک نہ مکور ہو آلہ وہ جنس نے آٹھا اور کھنہ ہوں گیا آٹھا کھنہ ہوں گیا تلون تشواہ دے جنباری کہ نہیں لیکن سوال فرمان دے نے سب نبییاں نے ذکر خیر امپے رہے ہیں سارے ذکر پھکے پھکے لگنگیں یہ نمکین ذکر آلہ لے چاہوں گا تو سارا سوال پورا ہو جائے سمجھ جو ہے اور دیکھو کہاں فرمان دے ذکر سب پھیکے جب تک نہ مکور ہو آلہ غسن نمکین والا ہمارا دین پہجز ہونا اور قرآن مزیدہ لے پاسے ہیں ایک اللہ نے لبی تو شروع کرنا جس پاک نبی نو حضرت عیسیٰ کے لے ایس کو انا دے ذکر مبارک کو پھر آج ثابت کران گا کہ ہر لحاظنا اللہ خبارک و تعالی سید الانبیان و فضیلت و شان بے مثال بکھو آلہ کیا کہ پتا چلے نبیان میں چکے نہ اگر نہ ہر بات ہو اور توجہ ہو آلہ حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام قربان جاواں جھولے دے اندر بچپنے دے اندر آپ نے اپنا حال اپنا مقام اپنی آشان اپنی زبان شریف ناربیان فرمائی پہلے گل فرماؤں دے انی عبداللہ قوم خطاب فرماؤں دے اے لوگوں پہ شخص میں اللہ دا بندہ بے شک میں اللہ دا بندہ جو خوش نبی کہہ رہا ہے اللہ پاک نے عمر کے حکم گاڑی بول رہے فرماؤں دے انی عبداللہ بے شک میں اللہ دا بندہ ایک عجیب دعویہ بڑا قریب دعویہ عجیب دعویہ کیوں آپ نے آپ نے کہنا اللہ دا بندہ حقیقیتیں سمجھیں اے پس جا جا کہ جن میں بھی کھڑے گے میں دوسرہ سارے نہ روچ جا کیوں کہ میرو پاک کے میں اللہ دا بندہ میں کسے ہو دا بندہ بندے سایے کسے بڑی دا بندہ وہ دنیا دا بندہ وہ کسے حاکم کے بندہ وہ کسے دا بندہ اللہ تا اے حقیق دینار تا اے حقیق درہ درہ دینار دا بندہ نبی پاک نے فرمایا احلاف پر باد ہو گیا کلندر اقبال فرماؤں گا ایک بندگی خدا آئی ایک بندگی گزائی ایک بندگی خدا آئی ایک بندگی گزائی یا بندہ خدا یا بندہ زمان ایسلام 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 اور ایسلام ایسلام آپنوں یقین میا اللہ دا بندہ ماں کسے ہو اور دا یاکھ بندہ بندہ پہ بڑھیں اے یقین کرنا کہ میا اللہ دا بندہ ماں بڑھ یوکھی گل حضرت باجزیر بستامی رحمہ اللہ جدو قبرج گین نکیر اینان کے پشتے نے مر رب و قاترہ رب کون آپ چٹی داری پھڑ کے فرماؤں دینے وہ بیلیو میں رب رب کہہ کے چٹی کر بیٹھا ہوں آج انہیں پھر تانوں بھیج دیتا ہے پچھو تیرا رب کہوں نہیں اور پھر میرا آکھنا کہ میرا رب ہو یہ میں کوئی فیدہ نہیں انہوں پچھو یہ تیرا بندہ ہے جائے پھر کیا جائے پھر کیا جائے پھر کیا چارے پاسے کبر دے وازان لگ پئیے جا عبد دی او میرے بندے آ سجنائے دعوت دعویٰ انی عبداللہ اپنی شان پہ بیان فرماؤں دے لے بے شک میں اللہ دا بندہ ہوا ہے جھولے ویچنے توجہ تھے ایک نکتے دی گالارد کران کران اور سجنائے درویخ چھوٹا بڑا بندہ جس میں جس لے روح آن دی یہ دن آل بندہ ہے عمر چھوٹی بڑی یہ دن آل بندی ہے ورنہ روح نال چھوٹا بڑا نہیں بندہ روح برابر ہے سارے ہیں ہاں پاک محمد قریب روح دے اقبال نال لگتے ہیں کیوں کہ سونے دی روح اللہ نے سب تو پہلا پیدا فرمایا تاہوں نے واقعہ دے روح الارواح روحان دی روح دوسرے نمبر تے بڑیان نبیان دیا روح تیسرے نمبر تے بڑیان ساری روح اللہ تعالی نے دو اہد لے دو میثاق لے ایک نبیان دا ایک سارے آن وہ روحان دی شکلے سا نبیان دا جگہ لیا وہ صرف نبیان دا سی او دے جو کوئی غیر نہیں سی دجہ آہد لیا سارے آن او دے جو کافر مومن سارے لیچے سا وہاں پڑی شان دے مطابق مت بھری حضرت باب آدم دی کانڈا چا اور انچوک سامنے دا رکھیا پھر پوچھا کیا مطابق اب رہی ہے اس نے سب لیا کیا بھلا لیکن جدو نبیان ہمی ساتھ لیا سو اس نے کسی غیر نوویچ غیر نبیویچ آئے لیچے سارے نبی ساتھ اور ایس تو پہلو وہ صرف آلہ میں ارواہ ویسی یہ آلہ میں ارواہ دانے انہوں گنے آلہ میں ذر ذریاں دے برابر جمعہ چیونکیاں نہیں ہوں یہاں ککیاں ککیاں کیریاں دے برابر سورے روانوں اللہ تعالی نے اوہ ککیاں کیریاں دے برابر جسم دے گے بار جرکیاں پھر پوچھا میں تو اڈراب نہیں ہوں سارے آنیا کیا انہوں کہیں جیڑا نبیانہ میساق ہے نا وہ اس تو پہلے ہیں اس میساق دے اندر اٹھے پچھے از ہوں اپنی ربوبیت نہ اٹھے پچھے از ہوں پاک محمد رسالہ سلحان اللہ سلحان اللہ اوجے میں کبرت سوال ہو جوابا ہر نبی نے آکھے ٹھیک ہے اللہ سونے اور گل سمجھنے روحان دے اعتبارنا عمران دے فرق نہیں جسم دے لحاظ نہ آ رہے جسم چلو ہوا ہو دی کسے دی پہلو آ دے گا کسے دی با دے گا جبی پہلو آ گئی اوہ بڑا ہو گیا جبی یہ میں انہیں اعت ہو گیا شانو معلوم بے واقعی عمران دے فرق روحان میں چھ نہیں جسم میں چھ ٹھیک ہے جسم میں چھ فرق ہے روحان میں چھ روح سارے آنے بڑھ دیں گے سب دے بڑھ دیں گے کافر دی مومن دی فرق فرق اتنا ہے ہون جس جنو اساں کہنے بچپنات بے اقل اے میاں بے اقل باز رہا ہے میاں بے اقل میاں بے اقل میاں بے اقل اے اونا دا ہے جنہ دے روح جسمیچ آئی وہ روح سب سمجھ دے شیئے جسمیچ آن نار بے سمجھوں بھی کئی روحاں ایسی ہوں بھیان کہ جسمیچ آن کے اپنی ساب کا سمجھ روح قائم رکھ دیں گے کہ یہ تیار کے بھول گئے جسمیچ آئی روح قید جسم نے ایسا کی تا پاپ اندھار پاسوں کہ روح اپنے ہوش آن اور سب کا سب کچھ بھول گئی کہ یہ ایسے ہوں بے نہیں کہ جسمیچ آن کے بھی پچھو سارے کسے یاد رکھتے ہیں حضرت و افتر میل اجبال جنہو خیر اتا بینہ کیا جس وقت حرم بن حیان ملے رہے انہاں کہا سلام علیکم انہاں کہا علیکم سلام یا حرم بن حیان انہاں کہا یار خیر ملقات ہے ایسے ہوں بھی حضورت ہے تسا کی فرمانت ہے نام کتھو یاد ہے فرمایا میں نے تو اعلیٰ مہر وحدہ یاد ہے تینوے تھے بھول گیا تو کہتا مطلب ہے کئی بھول دے ایک اللہ دے فتیوے نے معروف کر خیر رضی اللہ تعالیٰ نو بغداد کے اندر دربارے انہوں نے دربار دربارے لکھے ہیں کتاب آنچ امامہ نے محددین نے سند آلیا نے قبرو ہو تریاقم مجرب آپ دی قبر مشکلہ حل کر نماز تے دوائی قبول ہو نماز تے تریاق مجرب جمعہ نے تجرب بے شدہ نسخان معروف کر خیر بارے لکھے آئے حضرت اللہ ماں صحابی مال کی رحمہ اللہ کہ آپ فرما دے لوں کہ میں عالم ارواح بچ آپ نے مریدانوں سامنے رکھے ہیں الارواح جنود مجنن روحان اللہ تعالیٰ دے لشکرے وہ مخلوق کے جلی اللہ تعالیٰ پہلوں کٹھی جاتی تھی اور کٹھی کر کے سجن دشمن کے میں مرے نے شیخ اکبر مہیندین ابن عربینی کتاب سامنے پہی ہے آپ فرما دے اس طرح بنی کہ اوٹ سوقت جیدو اللہ تعالیٰ نے اونا لو کڈیا سامنے جیدے ایک دوسرے روکھا نال روکھا سامنے آئے نے شہرے آموں سامنے ہو گئے نے وہ بیلی بن گئے جنہ دیکھانڈ ہو گئی یو دشپرپان جانسے محروف کرکی فرما دے نہیں میں او سرے اپنے مریدان نظر درکھے پھر فرمایا جیسرے جمعی آمہ او سرے نظر درکھے تو فرمایا آج فر سامنے پہ جن فرمایا میں نومی یاد برید سارے آنہال جیدے کئی دوسرے مہروف کرکی فرمایا ہونے دہتے قرآن لکھا بھائی سونو ہمی اہاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا یہاں میں کوئی قائد ہی ہو رہی ہے نہ حضرت سیدنا یحییٰ پیغمبر میں بارے آپ فرماؤں ہے آجائیلہ الحکم سبیہ یحییٰ پیغمبر بچپنے میں سن اصا انہوں حکم یعنی قوت فیصلہ بلے بلے قوت یا حکم بمانا حکمت حکمت ہوئے تھے اور اچھا قوت فیصلہ بھی تو حکمت بغیر نہیں آپ فیصلہ سے ہی کرنا فریقین کہا یہ قدو ہوتا ہے بغیر حکمت اللہ فرماؤں دے اصا انہوں بچپنے میں چھے ہی حکمت حکمت عطا کر دیتی حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے بارے بھی فرماؤں دے اصا بچپنے چھے ہی دے دیتی توجہ نہیں فرمائی یہ بھی حکمت حضرت عیسیٰ علیہ السلام انہیں عبداللہ میں اللہ کا بندہ ہوں جھولت پہ بول دے حکمت ہے یا بغیر حکمت بول بول ہو حکمت نہ بولنے پہ بہتا ہے اگلی گا آتانی القتاب منو اللہ تعالی نے کتاب عطا فرمائی و جعلنی نبی اور منو نبی بنای ہے حکمت بولنے پہ بہتا ہے اور نبی بنایا ہے بیکھنڑے بیکھ رہنے حاضر موجود بیکھ رہنے نہ کتاب نہ کوئی نبی آری کال نہ عمر دے لحاظ نہ کوئی داری شریف کوئی شای علامت کو بڑے آری علامت نہیں ہے تو بچہ کہنے دا ہے میں نو اللہ نے نبی بنایا ہے کتاب بھی دیتی اور وہ بندہ بول لیا ہے جنہ دے پہ لے تاج دارے گولرہ لکھ دینے کہ انہ دے پہ لے دے گرامی جنہ دے کتاب سامنے پہی غوصبات میرہ میں گولرہ لے عرض کی تیر سونے آن میرے کوئی بچہ کوئی نہیں آپ لوہیں محکے جلوے خیار فرمایا ہوتے تیرا بچہ جا نہیں لکھیا پر میری کانڈے کی ایک بچہ پہ آئے آ میری کانڈنار کانڈ جو رویا پڑی تیر میرے ہم maar انہوں اے شایخ اکبر فرماندے جڑا پتر جمعیاز ہوئی غوث پاک میرانے جڑا اپنے حشے دا پتر اس منگتے فقیر نو دتا ہے اس پتر دا نام شایخ اکبر ہے آج نامی کتاب میرے کور ستو ہاتھ مکی آئے چار جلدہ اچھ بڑی تختیزی کتاب ہے اس کتاب مبارک جاب لکھ دینے فاناتا قابل نبوت ہی فی وقت ہا عندہو و فی غیر وقت ہا عند الحاظرین فرمایا آپ نے جڑا فرمایا ہے اللہ نے نبی بڑایا ہے اللہ نے میں نو نبی بڑا چھڑی آئے فرمایا ایک ایجری گل کی تھی ہے اس نبوت دی کی تھی ہے جنہو آپ ویخ رہ سنہ پر غیر نہیں سن ویخ دے نبی بڑا چھڑی آئے نا داکا بے نبوت ہی فی وقت بہا عندہو حضرت عیسیٰ لکھول اس وقت کو نبوت موجودے حضرت عیسیٰ جھولے میں چھڑی آئے نبی بے خریائے نبی دی نگاہ رہے جائے میں نبی آئے وہ دے مطابق دعویٰ پر فرمایا ہے میں واللہ نے نبی بڑایا ہے حضرت عیسیٰ جھولے میں چھڑی آئے نبی نو دیس رہیے میں نبی آئے حضرت عیسیٰ جھولے میں چھڑی آئے میں واللہ نے نبی بڑا جائے نبی جان دے میں نبی آئے وہ سوینا رہے نہیں جان دے نبی ہے وہ سجرا معلوم ہویا انہی ہوتے کہ نبی پہ ایسا مقت آئے نبی اپنی نبوت رہو جان نہ ہوئے جنگ رہو پتا نہ ہوئے ہو سکتے ہیں کہ تو آمنہ دلال دیواری آئیے ساریاں سالہ دے بعد نبی اعلان فرمایا ہے میں نبی ایسا اس ساریاں سالہ دے بچارے حرفیں لے چکے جاگنئی سیدار با محمد کریم جان دے کسی کسی کے ڈالے ہوئے مغالتے کا ادالہ کر رہا ہوئے انہوں نے نبی ایسا مشات پکا ہے اور یا انہوں نے نبی ایسا他们 کا ایسا طرح کر ورحمہ Bachelor حضرت عیسیٰ اور محمد کریم کے دعووں میں فرق دیکھو عیسیٰ فرما دے ہیں اللہ نے مجھے نبی بنا دیا نبی بنا دیا یعنی کیا مطلب اس وقت میں اپنی نبوت کو دیکھ رہا ہوں اور جان رہا ہوں جبکہ تم اس حال میں نہ دیکھتے ہو نہ جانتے ہو توجہ اُن نبی اُس حال اچھ بچپنے میں اپنی نبوت نو دیکھ رہا ہے تاں فرما دا جالا نی نبیا آتا نیل کتابا کتاب میں نو جتی رہی ہے کتاب جتی او نے دیکھ رہے اے دیکھ رہے معلوم ہوا نبی کی نبوت کے ثبوت کے لئے لوگوں کا جاننا ضروری نہیں نبی کا اپنا نابطہ ضروری ہے لوگوں کو بتا نہیں نبوت ہے کیا نبوت ان نبوت شیخشت پر بغیرہ لکھتے ہیں اکھت ساتھ و الہی جن اللہ کا خواست کر لینا کسی بندے سے اس طرح کی بہت جنا کی تو میرا نبی ہے توجہ ہوئے یہ تینہ دیگر کر دیں سرکار پاک بھی وَإِذَا خَذَ اللَّهُ مِيْسَاقَ النَّبِجِينَ توجہ ہوئے جبالہ میں ارواح میں نبیاں دا مِيسَاق جیڑا پہلو ہوئے ہیں جیڑا پہلو ہوئے ہیں جب وہ ہوئے ہیں اللہ فرما رہا ہے اے نبیوں جب تمہارے پاس رسول محظم آئے تو ہم نے اس کی تصدیق کرنی ہے مدد کرنی ہے امال لانہ اور مدد کرنی ہے تو وہ جو ہے اس وقت اللہ تعالیٰ نبیاں نو فرما رہا اے نبیوں اور جب اللہ تعالیٰ کسی کو کہے اے نبی یہی اختصاص ہے الہی ہوتا ہے اسی چناؤ کے ساتھ اسی محج کے ساتھ اسی نام زدگی کے ساتھ میں نبی ہو جاتا ہے یہ تھا ایک نکتہ درسنا سمجھو گا ایک ہے ثبوت نبوت ایک ہے دوام اور استمرار نبوت بے شک بے شک کیا بات ہے کیا بات ہے وہاں 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 ثبوت نبوت کے لیے شک ہے استمرار نبوت کے لیے شک نہیں اے کیا مطلب نبوت ثابت ہونا استے اے پہلی بہت ضرور ہونی ہے کہ اے نبی تو میرا نبی میں تہنے چنے آنے اے پہلی بہت ہونای ہے لیکن ہون اگے نبوت بے ہمیشہ رہنا استے ہر وقت دی انتی صدا ندا انتی وحد کوئی شرط نہیں اگر اے ہو بے شرط کہ نبی دے وصال تو باب وفات تو باب آنکھ رہ پہلے ہر نبی نبوت تو کھا لیے جبکہ قرآن دی گواہی ہے ہر نبی پیدا رکھتے وقت تو چلو پر اختلاف کرے گا اور وفات آنے وقت دے ضرور نبی کہ وفات کے وقت جو نبی ہیں تو جڑان دے واج سکت ہو جی امت کے لیے واج جی امت واصل واج گی مک پھر نبوت مک دی جا نبوت باقی ہے کیوں کہ جیس وقت کی سنو حاکم افسر بناوے کوئی عہدہ دے ہوئے انہوں پروانہ دے دا ہے اے وے بنا ناستے پروانہ شرط دے ہون جناتے معذول نہیں کرے گا کوئی معذول نہیں کہہ سکتا اے نبوت کے ثبوت کے لیے یہی وہاں شرط ہے کہ تُو میرا نبی ہے بس ہو لکے معذول کرے گا تے پھیرے اے تے نہیں کہ ہر وقت تو پروانہ ہی بکتی رکھے نموتو نموت تاکہ نبی بننا دے نہیں ثبوت نبوت اس کے ساتھ ہو جائے گا اب ہے زباب و استمرار اوچھت رہی لے لے اور باوے باہل آوے باوے نبی نبی رہنے نبی نبی رہے گا معذول کرے گا اللہ تعالیٰ کسے نو دے کے معذول کر دے ہی نہیں انہیں قدوں کے سے نبی 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 کی تا ہے تو وجہ نہیں فرمائی انہوں نے مغالطہ ہی لگانا کہ وہاں ہو جائے گی باہد دعا گئی چھوڑاؤ والے چھوڑاؤ والی باہد جب اللہ نے فرمایا نبیوں کا حد لیتے ہوئے اوہ نبیوں اوہ نبیوں ہر کس نے پتہ لگیا سیدنا بیانے کی گل کریں گے اچھے احدوں یاد کر کے عدلت ایسا فرمایا نبیوں نے عبداللہ آتانی الكتاب و جعلنی نبیوں امن والنسولین نبیوں نے آیا میکران امن اپنے نور نبو وطر الابر توجہو میرے نبیوں نے دعا گنگے انہا فرمایا من والنسولین نبیوں نے آیا سرکار چاڑیاں سالہ دوباد فرمایا انہا جھولے وچ میرے نبی جھولے وچ نہیں فرمایا توجہ ہے انہا جھولے فرمایا آپ نے چاڑیاں سالہ دوباد فرمایا کس نے دھوکھا اس وجہ نہ لگا ہونا ہے تو چاڑیاں سالہ دوباد جو آئے پھر چاڑیاں سالہ میں وچ تنا ہوئی کیونکہ بعد جو اعلان فرمایا پھر چاڑیاں سالہ دوباد فرمایا لے کونتو نبیوں وآدم لمنجادلن بین الروح والد جی میں صحیح روایتیں ہوئے پہنکل کرنا لفظاں لاؤ ورنہ مانے دے مطابق مانے دے روایت آم مشہور کونتو نبیوں وآدم بین المائی وطری ایمانوی ہے لفظی نہیں حدیر شریف لے لفظ وہ ہی نے جنہیں عرض کر گیا پہلو انہیں کونتو نبیوں وآدم لمنجادلن بین الروح والد فرمایا میں نبی سا جسے آدم روح میں جسے زمجکار سا کی مطلب حال پتلا تیار ہویا جس میں ضرور شریف نہیں آئی میں اسے نبی سا اے نہیں فرما دے میں انسان سا اے نہیں فرما دے میں موجود سا فرما دے میں اسے نبی سا معلومو یا پاک نبی دائلان پیدس نے دسدار چاری سال بعد پیانو اے تم ایک میں دسدار کی پیانو میں نے کہا رہا ہوا میں اسے نبی سا جسے آدم نہیں سی بڑے معلومو یا ایسا رہی سلام دے فرما دے میں میں نے اللہ نے نبی بنائے میں نے اللہ نے نبی بنائے اے برحق کے پر میرا نبی بنائے آنکھوں میں بنے میں نبی سا جسے آدم نہیں بنے سلام دیں نہیں اور توجہ ہے ایدہ مطلبیں نکلے ہوئے ایدھر دیکھ یہ سمجھنا کہ چاریس سال تو بعد اعلان نموت جو کہیاں کیتا ہے نبیان وہ تھو یہ سمجھنا کہ بندے ہی چاریاں سالان تو بعد نہیں یہ کوئی تکی بالکل بے تکی دانے اگر کسی متقلم نے لکھ دیا تو بھائی بات یہ ہے اقوال ہوتے رہتے ہیں اسی ہر قول دے پچھے چلانا رہے نہیں اللہ دا قرآن فرمان دا ہے یسمعون القول فیتبعون احسن ہے قرآن فرمایا ایمان آلے باتا سن دینے قول سن دینے فلا نے یہ کہا فلا نے یہ کہا فلا نے یہ کہا لیکن چل دے او دے پچھنے جڑا سارے آن تو سوڑا توجہ نہیں فرمایا کیا دلیل ہے اگر یہ کہیں کہ سید الامبیاء پاک نے چالیس سال کے بعد دعویہ نبوت دیا تو ہم کہیں گے حضرت عیسیٰ جو ان سے شان نہیں کئی درجے ماتات ہیں وہ فرماتے ہیں واجعالہ نے نبیہ جھولے دے اندر اگر کوئی کہے کہ سید الامبیاء نے چالیس سال کے بعد دعویہ فرمائے ہم کہیں گے حضرت عیسیٰ نے بچپنے میں فرما دیا جو تمہارے پاس ہوگا جواب وہ ہمارے پاس ہوگا جو تمہارے پاس ہوگا جو تمہارے پاس ہوگا جو تمہارے پاس ہوگا کوئی گارنے ہوئی ادھر میں اگر کوئی کہے کہ لوگوں کو بدی سے روکنا کفر سے روکنا شرک سے روکنا لوگوں کو دعوت دینے وہ چالیس سال کے بعد ہوتا ہے تو یہ ہم مانتے ہیں ٹھیک ہے لوگوں کو دعوت دینا چالیس سال کے بعد ہوتا ہے سمجھائی کہ نہیں لیکن نبینوں نے اپنی اشانتے اپنے نبوت جاننی ہے جالیس سال دوبار دین ہے تو رولہ دین سے گاہی 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 رولہ دین سے گاہی گاہی ان قرآن پہ گاہر کریے تو یہ ہوئی داستان ہے سمجھائی دوسروں کو یہ نہیں کہتے ہیں یہ کرو یہ نہ کرو لیکن اپنی گالتیں بڑی اور دنکے دی چھوڑتے پہ کرتے ہیں آتانی الكتاب و جعلنی نبی اپنی گالو ایمین و جعلنی مبارکا لینما كنت اپنی اشانا اپنی قدیلتا رسول مانا پیغمبر پیغام پہنچانے والا آگے پہنچانے والا نبوت دا مانا خبر 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 او دی رکھنا را او دی خبر رکھے اوہ انہوں اپنی خبر دے دے تو میرا نبی ہے نبوت خبر ہے رسالت پیغمبری ہے اوہ پیغمبری جنی دوسرے انہوں پیغام دینے اوہ جاری خار بباد ہوں دے جب اوہ انہوں اوہ انہوں اوہ انہوں خبر اے دے ال اے پچھولے میں جگی آرہ میرا محلجی ہو گیا ہر رسول کی نبوت پہلے ہوتی ہے رسالت بابا اور جیڑے نبی ہوندے نے رسول نہیں ہوندے یعنی کی مطلب ہونا نو پیغام دیتا جانتے ہیں اپنے تار توجہ نہیں فرمائی رسالت دا تعلق دو جان نبوت دا تعلق دو جان نبوت دا تعلق دو جان جب نبوت دا تعلق دو جانتے ہیں اللہ تعالیٰ پہ دستا ہوں کیا ایسا کی اللہ تعالیٰ نے میں برکت والا برائے برائی برکت والا برائے میں جتے بھی ہو مانگا جس حال جی ہو مانگا شیخ اطبر فرمان دلے جیلے حال جی ہو مانگا میں اللہ تعالیٰ مبارک برائے مبارک نہ مانگی ہوں نفحان ایک ہدا نافح نفحان دینے والا ایک ہے نفحان مبالگے کا سیگائے دمان ہے بہت نفحان دینے والا توجہ گرہ بہت نفحان دینے والا میں اللہ تعالیٰ نے بہت نفحان دینے والا بڑھائے برکت دمانوں میں خیری خیر اللہ تعالیٰ میاں ہے تنہوں برکت دے تنہوں برکت دے یہ دا مطلب کیوں نے برکت دا شار نکل دکھ نکلی تقنیف نکلی پریشانی نکلی سوکھ آوے رحمت آوے یہ ہے برکت دا مانا سامان لکھو دکھ پریشانیاں نکلیں سوکھ آوے ایک ہی ہے برکت دیتے آپ فرمادیں میں نے اللہ تعالیٰ بنایا ہے بابرکت مبارکن برکت اللہ بنایا ہے نفح اللہ بنایا ہے میں جتے ہوں ہوں گا جے سالت ہوں گا خیران برکتا دکھ تل دے جانگے سوکھ مل دے جانگے اللہ توجہ نہیں فرمائے میں جتے ہوں ہوں گا دکھ سوکھ توجہ نہیں فرمائے یہ ہمارا آپ نے شانو بے خرینے بے خرینے کے میں نے قدرت بنایا ہے ٹھیک ہے یہ تو پتہ چلے آئے تو صاف قرآن میں لفظ ہو گا ہے کہ حضرت عیسیٰ نفح دینہ لے برکتہ لے دوسرے لفظیں چھوڑے دا مانا ہو جاند ہے دافع البلا والوبا والقحف والمرض والعلن یہ جڑا دروت تاج پڑھو آپ فرمائے ہیں جت کے قدم رکھا جس حال جھومہ جس حال جھومہ کا برکتہ ہی برکتہ ہوں گا ہے حتیٰ کہ ستہ ہوا جاگدہ ہوا نماز چھوڑا بار ہوا نماز کو بزار چھوڑا شہر چھوڑا گھار چھوڑا برکتہ ہوں گا ہے سبحان اللہ حتیٰ کہ انجاہ جالن مبارکہ میرا پشاہ آپ بھی برکتہ دارے امین و سرادر با برکتہ منا ہے میرا الوا برکتہ دارا میرا کھانا برکتہ دارا میرا جھوٹا برکتہ دارا میرا پشاہ آپ برکتہ دارا ہو سکنا اے حضرت عیسیٰ قرآن فرمارے سید علم بی آبی کی گل کرا اوہنا دے غلام پیر پاہوں بڑ گے سلطان مر گے ایسے پر کر دارے لے اوہنا دے پشاہ برکتہ ہندو مسلمان سبھان اللہ سمجھو ہے سبھان اللہ پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پشاہ مبارک رات رو دھرد اندر تکلیف سی پیال شریف پشاہ فرما کر رکھ دیتا ہے بی بی پاک اٹھیا نے امہ احمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پشاہ مبارک پی لیا آپ علیہ السلام علیہ السلام نے صبح پوچھا ہے پشاہ براتی رکھی ہے انہوں نے کہتے حضور وہ تو میں پی گئی ہے فرمایا جاننا بھی آگنے ساڑے توجہ ہوئے اللہ دشان اللہ دشان تبارک اللہ رب العالمین اللہ فرما دا میں بابرکتا نبی فرما دا میں لونے برکتا اللہ بنایا ہے انہیں در دیکھے تھے دو مدب آجان پہلے دو دعوے نے ایک دعوے میں اس میں در اتفاق کی اللہ تعالی ساریاں شاننا نمالک سب شاننا سرسنا فضیل ترکھناریداد سارے کمالات رکھ دیں اس دلتے اتفاق رکھ دیں لیکن اگلی گل اگلا دعوے کمالات رکھ دیں پر بند جاری ہے اسے جان کے اختلاف ہو جاندے کئی کہنے نہیں رب بندہ نہیں دیندہ نہیں اسی سننی کہنے آ نا رب وحدہ لا شریک مولا کنجوس نہیں کمالات رکھ دیں اگر نہ دینے ہندے مخلوق بڑھ ہندئی بڑھائی سنے بندہ آس کا بڑھائی سنے اس رات پاک نے برکتا ہندی ہے برکت اللہ بڑھائی ہے وَجَعَلَنِ مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُن اگو فرمانا وَبَرَّمْ بِوَالِدَتِ مِنُو اللہ تعالیٰ نے اپنی والدانہ نیک صلو کرناڑا تے احسان کرناڑا بنائے بچپنے فرماناڑا اور اے صفت آپ نال کیمیں اے صفت جڑنگیشنا اپنی ماں نال نیک صلوک کیتا ہے انہاں نال احسان کیتا ہے کہ میں کہ ماں دو اتے تحمت لگنی سی لگی کھڑی سی نبی پاک دامنی دی گواہی دیندہ اپنی اممانو پاک ثابت کر کے جھولے وچہ اپنی ماں نال نیکی پہ کرتا لگوہ فرماندہ ہے وَأَوْسَانِ بِسْغَلَادِ وَالْزَكَاتِ مَا دُمْ تُحِيَا جِنَّا چِرْمَ زِندہ رو مانگا اللہ تعالی نے مینو وسیل فرمائی پکہ حکومتی پہ نماز سے زقاد دا سمجھوہ نہیں فرمائی شیخ اکمر فرماندہ نے نماز زقاد سے مراد عبادت کی مطلب جنہ چیر زندہ رو مانگا عبادت کر دائی رو مانگا اے مینو کھربائے جنہ چیر زندہ رو مانگا عبادت وہنہ زندہ ہے ان کے نہیں عبادت جاری ہے جنہ چیر زندہ رو مانگا عبادت کرانگا عبادت جاری ہے زندگی جاری ہے زندگی جاری ہے عبادت جاری ہے اور صدقِ جامان نبی داجے زندہ رہا ہمیشہ واسطے ہونتا ہے عبادت یمیشہ واسطے زندگی پاک نے بیٹھیا حضرت موسیٰ علیہ السلام قبر دے اندر کھڑے ہو کے نوال پر پڑھ دے لے توجہ نہیں فرمائے اگے فرماندہ نے وَسْسَلَامُ عَلَيَّ جَوْمَ بُلِدُو وَجَوْمَ أَمُوتُو وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيَّا توجہ ہویا اس مستدل غور کرنا سبحان اللہ فرمایا میرے تے سلامتی جس دن میں پیدا ہویا وَجَوْمَ أَمُوتُو جس دن میں فوت ہوں آنگا فوت ہوں آنگا اس دن میرے تے سلامتی وَجَوْمَ أُبْعَثُ حَيَّا جیسلے میں قیامت رو زندہ ہوں آنگا اٹھانگا اٹھانگا اُبْعَثُ حَيَّا جیسلے قیامت رو اٹھانگا اُس وقت میں میرے تے سلامتی تین خالات دی سلامتی دی خبر دیتی ایتھے دعا نہیں شاق اکبر فرماتے ہیں دعا نہیں او دی دلیل حضرت یعیاء علیہ السلام اور نارے بھی تے شہدر بے السلام علیہ وَجَوْمَ أَمُوتُو جس دن فات ہو آنگا اپنی موت دنیا تو جا آنگا اُس جن بھی میرے تے سلامتی ہے کی مطلب جی میں آج نبوت دیا شانہ لے کے جمرے ہوں وفات دے وقت شانہ نال ہونگیا میں نپا کے اپنے ایمان دا بھی اپنی نبوت نبوت بھی کہنے ملائے گی ایمان بھی کہنے ملائے گا اور تبجھو اگو فرماتے ہیں جس دن اٹھانگا وہ اس دن بھی ایمان ہی سالم ہونگا جی میں آج جم نام آنگا شانہ دس نام آنگا اینائی شانہ نال فوت ہونگا وہ ایک نہیں خسنی جیسے لے اٹھانگا یہ شانہ شانہ نال ہونگیا ایک نہیں خسنی معلوم ہویا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نو ایک پتھ سی جمعہ بھی بے آئے بھن وفات بھی ایسے نبوت پاکیز گنار ہوئے بھی کوئی فرق ماسا تو جس دن اٹھانگا پھر بھی یہ انہوں یقین کہ پکے اللہ نے آپ اندیا حضرت عیسیٰ منادی نے آپ انہوں تے پکے اپنے تمام آن والے حالات دا تو امام الابیان اے منادی نے آئے اعلان کرا لائن وہ بچ شرم بے رسولی جاتی میں بعد اس مہو احمد اور امام الابیان منادی دے اپنے حالات آن والے سارے جاند دا ہے کہ دینا جبی منادی پیا کر دا ہے پتہ ہی نہ اللہ میرے نام وفات بھرک بھرنا مانا اے نیسو مانا اے تحقیر مانا اے خاندی مانا اے خاندی مانا اے خاندی اللہ مولانا مجھنی بندرہ بچشتی کا آئے مجھنی 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 مانا اے خاندی اور یہ میں میں کہہ رہے ہیں ایم شایخ اکبر لکھ رہے ہیں فرمایا میں نسلامتی جم دیاں لیا وفاق نہیں حشرالدحالو کی دیاں لیا معلوم ہویا حرم ربی اپنے تمام آن والے حالات جیڑے انہوں نے اٹھتے گزرنے ہوں دن وہ انہوں نے ایک رہا ہے توجہ نہیں فرمی ایک اور بات ہے کہیاں نو امر ہووے وہ بیان فرماوے کہ یہ انہوں کیسے رنگ دا مر ہوگا ہے کس انہوں کیسے رنگ دا بیان کرنا دسنا ایک الہدہ چیز ہے علم ہونا ایک الہدہ چیز ہے ہر علم دیاں کھولی دیاں نہیں نہیں ضروری ہندہ کے کھول دیتی ہیں جہاں سمجھ نہیں لگی نہیں ورنہ سیجید علم دیاں صلی اللہ علیہ وسلم بیدر دیکھوئے ایک ہی اللہ دے ولی موجے چاہ گئے نا انہوں نے امر ہوگی ہے دو نا پیر سایو خاجہ سلیمان تاؤسلی سرکار دے بارے افضائے آپ انہوں کیسے ارد کیتے ہیں حضور جناب سے جنات جاؤ گے تو ہم مریدانہ کی ماننا ہے آپ اپنی نسوار علی طبیق کٹی نسوار علی طبیق کٹ باندھ کر کے اپنے بوجھے چسٹی فرمایا جیب کتے ہیں اور یہ میرے نام فرمایا جیدر میں جہاں ہاں گئے نا تمجھلی فرمایی نے گو اے ولید ہی کر لے اے در ہو سکنا پورا نہ ہو لے نبی آکھے دے پورا نہ ہو تمجھلی فرمایی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سارے تکبیر سارے رسالہ سارے تحقیر سبحان اللہ مرانا فضل آفد دابتشتی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سونے نبی فرمادوں فرمایا مبارک انو جنے میں میں نتکیا ہے پھر فرمایا مبارک انو جنے میں نتکن والے نتکیا ہے والے نو اگوں فیر توجہ ان کیونکہ وراثت محمدی غوث پاک پور غوث پاک پہ دعویٰ فرمان دنے اس سے لابد امرنار جیسا مرنار حضرت حساب کر دی جیسا مرنار حضرت پاک محمد امر دربی امر دربی ہر کتنے او تھے امر صدہ ہوں گا جبریل یہ تھے محمد پاک سبحان اللہ غوث پاک فرمان دنے تو بالے مرانی سبحان اللہ ہو شبری او نو جنہ میں نتکے پھر او نو جنہ میں نتکن والے نتکے پھر جنہ میں نتکن والے دے دکن والے نتکے وہ براست محمدی آمین نا آمین غوث پاک میرا فرمایا میرا ایک ختم سارے ولی ادی نتکے سبحان اللہ ہو میرا سسی ہے ہوگی میشہ محمد غوث باغ میرانے کوئل ایک شخص حاضر ہو جائے عرد کردہ سونیاں میں قسم کھا بھی تھا میں کہا با یزید مستامین آلو عبدالقادر جلانی اچھے جے نہ ہوگے میری بڑی طلاق گیانا پغدار جنے کوئل بھی عالم کوئل جانا کوئی نہیں دستا پھر کیوں دستے بھی کون شاید راپی جاردہ یا جنہوں دستے حضور کی کراندر سو آپ فرمانا جا طلاق نہیں محمدی شیر مہجن بیٹا سو جا طلاق کوئی نہیں حضور کیوں فرمایا میں تنبا جلید بستامی بڑا جھدے پر کئی ترکیوں نے ناو مدھا بھی چھدیا ہے اوہ مفتی نہیں سا میں تنو مفتی بھی بڑا دیتا ہے انہوں نے شابی نہیں سی تیرے بینی بہا رکھی ہے انہوں نے اولاد نہیں سی تنو اولاد نہیں رب اللہ مل جانی کتھے با جلید بستامی غوظ پاک میران دیبار جاویچ با جلید بستامی اینٹ باندی وہ بھی اٹھتے تھا وہ ہوئے 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 محبوب اکبر سونے دے نام در ڈنکا ہوئے تو محبوب رب العالمین اور او محبوبیت کبرہ ولیہ میں دنے اٹھیں گا تو غوظ پاک جونی ہے جتے بھی جاوے گا غوظ نارا محبوب سوائے لوگ سوائے دنست graves سمجھ دیئے ہیں یہ رب پیار پوندہ دلائیں یہ آپ نے آپ لی پہنگ دا یہ محبوبیت کبرا ہر بابا فرید سرکار ساڑے چشتی نے محبوبی سے مولویں لکھیا ہونا یہ تاثر پتہ نہیں بے وکوف ہی آجا دی اپنے پیر نوک داندیا میرا جو پی رہے ہیں گل سمجھے تو میں آخا میرا پیر شدیق اکبر نوکھا گو تو اکبر نوکھا پیو دا مطلب ہے اب میرے واسطے فیض اللہ تعالی اتھو لے جائے لیکن یہ نہیں دا مطلب نہیں میں آخا کہ یہ شان حضرت شدیق اکبر نوکھا مولا علی نوکھا حقیقت حقیقت باب فرید سرکار دا ڈنکا نظام الدین اولیاء محبوب الہی سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس تشتیرہ ڈنکا بیکھیں گا ٹھیک ہے محبوبیت مقام تے ہیں لیکن کتھوں تاکھنے عرب میں سجاہتے ہو سکھنا کھا جا نظام الدین اولیاء نو جانا نا را کوئی بندہ ہوئے باب فرید نو جانا نا را کوئی ہوئے لیکن عرب آجام میں جامے گا تے غوث پاک نو میرا نو جانا نا را خالی ہے میں نہیں لپے گا وہ یار بھی بھی دے رہا ہوں وہ کیوں یار بھی دے رہا ہوں باگل ہو یار میں نویں نہیں لگنا ہے جتھے بینہ مصطفیٰ کریم تو درود ہوں بینہ وہ تھا یہ نام باب باب غوث پاک میرا ہمیں وہ تھے جار بھی بین دیو نہ درود رکھنا ہے نہ جار بھی رکھو بھی مخالف ہو رہے بھی ہیں مخالف نہ اور رکھو بھی رابق آج میں سلسلے چلا میں ہونا رکھا رکھے تو بھائی میں چشتی ہیں اللہ پاک دے فضل و کرم نال بڑا پیڈا سلسلہ ساٹھا لیکن یہ مطلب نہیں کہ میں خوش پاک میرا سلکار جو مقام اللہ تعالیٰ جو طرف ہوئے ہیں انہوں ساٹھ کے دے آپ نے پیرہ نو گدا کے تمہیں آکھا مہراب نو پکوش پرنا نہ نہ مراتب تراک مرتبیان تراک اللہ تعالیٰ جیویں جیویں کسی نو دیتا ہے ہونج ہاں باوقات ان جن دا ہے کہ آپ نے تو جدو لبد ہے نا فیض ہے ایک بندہ جو میں مثال بھائی لو دے دینا ایک بندہ نو پوکھ لگی ہے بھوٹی ہون جو کسے پاس گلی لبنی روٹی لگی وہ ہون پاہ میں مستی ہے مست ہو کے وہ آکے ہاں میرے آج کہتے تو ہی بارش وہ دا مطلب یہ نہیں ہونا کہ ہون دو گلیاں دے کے بادشائی بن گیا تو ہاں مسئلہ بھی میرے آج تے بادشاہ ہیں میری لوڑ پوری ہو گئی اللہ تبارک وکالہ اپنے اپنے مرشد وارکی صرف فائل دیمانتا ہے تو ہون مستی ہے جاہ کے جاوے میرے آج تے تو ہی شدیق تے تو ہی علی تے تو ہی غہوست تے تو ہی سارا وہ مستی ہے تو ہمیں آکے جاوے اور گلے جیدو ہوش آوے کیوں آکے کر نہیں سونا بادشاہ ہوئے اس بادشاہ نے تیرے تو میرا حصہ پہ سایا ہے بادشاہ ہوئے وسیلہ ہوئے تو تو ہے تیرا مقام اپنا ہودا مقام یہ کسے مولوین نے منہانے لہندہ میرے دعا چند فرائی کی تھی جناب انہیں کیا ہے کہ منافقت رکھتا ہے یہ آنڈا خوش پاک اچھے نے خوش پاک اچھے نے عوضہ جوابیں ہوئی تا کر کے تاجداریں بولنا مر گئے حقیقت رو بیکھا نہ لیں سمجھا نہ لیں پسند کر نہ لیں انہیں پر پچھے گا تو انہیں ہی یاکھنیں ٹھیک ہے میرا پیر شعال اپنی جگہتیں پر غوث پاک اچھے گھو نہیں انہیں یاکھنیں لکھیا کتاب آپ فرماندن جرا حضور نے فرمایا کہ میرا ایک قدم نے سارے بلیاں دی گردن تے فرمایا ہے سارے بلیاں دیں کوئس مقدے بھی باہدالے بھی انہیں رہنگے صرف اور صرف باہر ہے تو کون نے حضرت عیسیٰ اور امام مہدی امام مہدی بار نہیں کیونکہ وہ امام نہیں صحابہ بار نہیں کیونکہ وہ صحابہ نہیں تابعی بار نہیں کیونکہ وہ تابعی یہ مراتب ہے نا جو میں کہہ گیا نبی آنج ملایا تو ہم بھی لیکن یہ مطلب نہیں غوث پاک نکال کر تو نبی بیچا جا رہ گی ولیاں دیں گل کرنے ہاں محدود دہرے بچ جدوینہ دیں گالا ہوئے گی تھے غوث پاک میرا سرداروں جدو نبی آنج ملایاں دیں گالا ہوئے گی تھے خاتم الانبیاء سرداروں سمجھ آگی کے لئے میرا گلت ہے کیا ہتاں شہر نہیں پڑ رہا کسی شروع جو محسوس کر گئے ہو سمجھ آگی کے لئے سمجھ آگی کے لئے